بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورس ویلکم کرتے ہیں آپ کا کچھنویت آسیا میں تو آج ہم بنا رہے ہیں ہلوائی سٹائل میں پنجابی میسو جس کے لئے بیسن ہے میدہ ہے چینی ہے اور گھی ہے گھی کی کوانٹیٹی آپ نے فی الحال آہاف کے جی لے لینا ہے ٹیک ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں اور اس طرح کا ہمیں جو ہے وہ مول چاہیے ہوگا جس میں ہم نے میسو کو رکھ کے جمعنا ہے اس کو سب سے پہلے ہم ایک کپ میدہ لیں گے ایک کپ بیسن ہے اور ایک کپ بیسن ہے اس کو ہم چھان لیں گے اچھا سا چھلے اب ہم شگر سیرپ ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لئے ایک کپ ہم نے لے لینی ہے چینی اور ایک کپ پانی چاہیے ہمیں ایک تار کی جو شیرہ ہے وہ ریڈی چاہیے ایک کپ سے تھوڑا کم ہی پانی چاہیے اس میں اب یہ جو گھی ہے گھی کو ملٹ کر لینا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی جو شیرہ ہے اس کو بھی ریڈی کرنا ہے گھی کو ملٹ کر لیا تھا اب آپ نے جو بیسن ہے اس کو گھی میں گوندنا ہے ٹھیک ہے پانی کا یوز آپ نے نہیں کرنا اس کو گھی میں گوندا جاتا ہے گھی میں آپ نے اس کو گوندنا ہے اور اس کی کنسسٹنسی ہمیں جس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہ کیے موسیقا جی تو میں نے یہاں پہ کلیپس کو کٹ نہیں کیا تاکہ آپ کو سمجھ آجے کہ ہمیں اس طرح سے کنسیسٹینس کی چاہیے یہاں پہ شگر صرف بھی ریڈی ہو گیا ہے ہمیں ایک تاں جو ہے وہ چاشنی چاہیے تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے چلیں اب گھی کو آپ نے گڑاہی میں ڈال لینا ہے اور یہ جو بیٹر ہے آپ نے گھی میں ڈال لینا ہے دونٹ پری آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ اتنا زیادہ گھی یہ سارا اس نے انڈ پہ چھوڑ دینا ہے جب یہ پک جائے گا تو یہ گھی کو چھوڑ دیا شروع کر دے گا ابھی آپ آگے جا کے دیکھیں گے آپ نے بیسن کو اس کے اندر اچھا سا پکا لینا ہے چلیں اس ٹیم پہ تھوڑا سا اس کو کلر دینے کے لیے ہم زردہ رنگ اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس نے بلکل کڑاہی کو چھوڑ دیا ہے بیسن نے تو اس ٹائم پہ ہمارا جو میسو ہے وہ ریڈی ہے اب آپ نے اس طرح کا موڈ لینا ہے جس میں سے یہ جو گھی ہے یہ تھوڑا سا نکلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کا کوئی موڈ لینا ہے نیچے آپ نے کوئی چیز رکھ لینی ہے اور اس کے نیچے پرات رکھنی ہے تاکہ جو ایکسٹرا گھی ہے وہ نکلتا جائے گا اور اس کو آپ نے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تب تک جب تک یہ ہارڈ نہ ہو جائے یہ دیکھیں کافی حد تک جو ہے وہ گھی اس میں سے نکل گیا تھا اب آپ نے کیونکہ جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہارڈ ہو جائے گا تو شیپ جو ہے وہ نہیں ہولڈ کر پائے گا تو آپ نے اس ٹائم پہ آکے اس کو شیپ دے دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میسو بن کے بلکل دیار ہے اور یہ دیکھیں اس نے باقی گھی کو چھوڑ دیئے اس کوئی کو ویس نہ کیجئے گا کوئی بھی میٹی چیز آپ نے بنانی ہو اس ہی گھی میں بنا لیجئے گا یہ دیکھیں آپ میسو کی شیپ دیکھیں اور بلکل اس طرح وہ ہارڈ ہوتا ہے اور اندر سے سوفٹ ہوتا ہے سیم ایز ایز ہمارا بھی میسو اسی طرح ہی بنا تھا موسیقی جی تو یہاں پہ پنجابی میسو بن کے بلکل اس ٹیسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس ٹیسی پی کو ٹرائے کر کے اس کا فیڈبیک میساہ ضرور شیئر کرنا ہے موسیقی جزاہ دے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ اداسیہ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی جزاہ دے ہیں موسیقی